اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہمارے ساتھ پاکستانی ڈراما ایکٹر علی تحریر موجود ہیں جو کہ وومنز انٹرنیشنل ڈے کے پوائنٹ او ویو سے ہمیں کچھ بتائیں گے اسلام علیکم علیکم اسلام یہ علی تحریر صاحب آپ ہمارے ناظرین کو انٹرنیشنل وومن ڈے کے حوالے سے کیا میری سی دینا چاہیں گے سپیشلی فور وومن دیکھیں میرے پیغام سے بڑا پیغام جو ہے نا وہ قرآن پاک نے دے دیا ہے تو میں تو یہی سجیس کروں گا کہ قرآن پاک کو کنسلٹ کریں اور اس کو سمجھ کے یہ اپنے خیالات اور اپنا روئیہ عورتوں کے ساتھ بہتر کر سکتے ہیں وومنز ڈے کا آئیڈیا یہ ہے کہ ہم برابر کے حقوق کی بات کرتے ہیں ہمارا ریلیجن بھی یہی کہتا ہے سوسائیٹی بھی ایک بیلنس میں آ جاتی ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم میرا خیال میں کیونکہ ہمارا ایک اسلامی ریپبلک ہے اور ہم لوگ ریلیجن کو بہت کنسلٹ کرتے ہیں خاص طور پر اس طرح کے بڑے اور سیریس ایشیوز کے بہرے میں تو سب سے بیس تو یہ ہوگا کہ قرآن پاک کو پڑھیں اور اس کی بہت ساری آیات ہیں جو برابری کی تلقین کرتی ہیں احترام کی تلقین کرتی ہیں اور اس اصول کی تلقین کرتی ہیں کہ آپ نے جیسا اپنے لیے سوچنا ہے ویسا ہی دوسرے کے لیے بھی سوچنا ہے تو اس کو میں ہمیں کنسلٹ کرنا بازے اچھا آپ اس بارے میں سلوگن میرا جسم میری مرضی کے سلوگن کے بارے میں کیا کہہ رہا چاہیں گے یہ مس انڈسٹوٹ سا سلوگن ہے مجھے اس کی سنس سمجھ آتی ہی پرسنلی کئی لوگوں کو نہیں آتی پوزیٹیو لی یا نیگٹیو لی آپ کو سنس سمجھ آتی ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ سنس سمجھنی چاہیے پوزیٹیو نیگٹیو تو آپ بات میں خیالات ہیں نا ہمارے جو اس کا پوزیٹیو یا نیگٹیو کر رہتے ہیں کوئی بھی چیز خود سے نہیں ہوتی پوزیٹیو یا نیگٹیو میرے نزدیک میرا جسم میری مرضی جو بتانا چاہ رہا ہے جو سلوگن وہ یہ ہے کہ ہم ان کو خواتین کو خاص طور پر وہ ریسپیکٹ نے جو وہ ایز ای ہیومن بینگ کمانڈ کرتی ہیں مرد حضرات عام طور پر عام طور پر تو نہیں جو برے خیالات کے لوگ ہیں وہی وہ فیزیکل ہونے کی کوئش کرتے ہیں اور خاص طور پر اجازت کے بغیر وہ چیز ہمارے ریلیجن بھی نکاح کے بغیر نکاح کے بغیر اور پہلی چیزیں اجازت کے بغیر نکاح ہوگے تو اجازت اس سے بھی پہلے اجازت ہے نکاح is a long term approach پہلی چیز اجازت ہے کہ ہم اجازت کے بغیر کسی کو ٹچ نہیں کر سکتے تو وہ میرا جسم میری مرضی مطلب کہ مجھے وہ protection چاہیے اور وہ ہم مردوں کو ضروری ہے کہ وہ protection ہم پروائیڈ کریں صرف اپنی بینوں ماوں اور خاندان کے لوگوں کو ہی باعثت نہ سمجھیں باقی لوگوں کو بھی سمجھیں